ہیلو ویوئرز ویلکم ٹو ایر چینل جیپیک بوئیز میں ریحان تنویر آپ کی خدمت میں کراچی کی سڑکوں سے حاضر ہوں آج کی اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹین سپورٹس کار وچھ آر چیپر دن نیو سزوکی آلٹو آویلیبل ان پاکستان سن کے ہو گئے ہو نا حیران پاکستان کی مارکٹ بہت بڑی ہے بھائی یہاں پہ بہت کچھ مل سکتا ہے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی لسٹ اور آپ کو بتاتے ہیں ان دس ایسی سپورٹس کار کے بارے میں جن کو آپ پاکستان میں خرید سکتے ہیں اور جو کہ آپ کو ایک نئی سزوکی آلٹو سے بھی کم کوسٹ کریں گی اور یہ لسٹ ہماری جائے گی from the cheapest one to the most expensive one شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی اپیسوڈ ہے so boys as usual ہم کراچی کی ٹرافک میں پسے ہوئے ہیں لیکن ہم شروع کرتے ہیں ہم اپنی لسٹ تو چیپس کار چیپس سپورٹس کار like a proper sports car available in پاکستان یہ made engine ہوتی ہے مطلب اس کا engine پیچھے ہوتا ہے مطلب ڈرائیور سیٹ کے پیچھے ہوتا ہے یہ convertible ہوتی ہے اور اس کو کی کار کہتے ہیں جپان میں اس کے اندر ویسے تو گمپنی سے چھے سو ساٹی سی انجن آتا ہے لیکن کچھ اگزمپلز ایسی موجود ہیں جس میں لوگوں نے دیپ اندرہ اس کے اندر سواپ کیا اور ڈیفرین انجن بھی سواپ کیا تو اس کے اندر انجن سواپ کے بھی اپشن کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں اور دکھنے میں ویری کیوٹ لٹل سپورٹس کار ہوتی ہے not for a person like me not for a especially a person giant like me تو یہ ہی ہماری نمبر ون کار اس کو یہ جو کاؤسٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی ہے آٹھ سے دسلاگ روپے کی نا ساتھ سے دسلاگ روپے اچھا اسے سستی بھی مل سکتی ہے لیکن میں آپ کو ایک اچھی کنڈیشن کی گاڑی کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو ملے گی تو آج کے زمانے میں آج کے پیسو کے ادبار سے آپ کو اتنے کی ملے گی یہ پاکستان کی مارکٹ چلتے ہم اپنی نمبر سیکنڈ گاڑی کی طرف جو کہ ہے تویٹا سیرا تویٹا سیرا نائنٹیز کی سپورٹس کار ہے جیسے کہ ہونڈا بیٹ ہے نائنٹیز میں سب سے زیادہ سپورٹس کار آئیں گوڈ لکنگ سپورٹس کار آئیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نائنٹیز ختم ہوتے ہوتے دو ہزار شروع ہوتے ہی پتہ نہیں مینی فیکچرز کو کیا ہو گیا کہ مینی فیکچرز نے اچھی سپورٹس کار ہی بنانا بن کر دیں پہلے کی سپورٹس کار جو ہوتی تھیں وہ اتنی ریلی بھی ہوتی تھیں فن ٹو ڈرائی بھی ہوتی تھیں خیر بیکٹو تویٹا سیرا سیرا جو ہے اس کے اندر ونگ ڈورز ہوتے ہیں دروازے اوپر کی طرف کھلتے ہیں اور پورا گلاس ٹاپ ہوتا ہے اوپر very good looking car but it's a front wheel drive car اس کا انجین اس کی پاور فرنٹ پہ ہوتا ہے اس کا انجین تو یہ بھی آپ کو پاکستان میں مل سکتی ہے یہ بھی آپ کو ایسے ہی ملے گی پانچ سے دس لاکھ کے بیچ میں اگر آپ کو مل جائے تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس بہت سارے انجین سویپ کے اوپشنز اوپشنز اوپیلی بل ہیں لیکن اس کے پارٹ سورس کرنا ہونڈا بیٹ کے بھی اور اس کے بھی تھوڑے سے مشکل ہے چلتے ہی ہم اپنی نمبر تھرڈ کار کی طرف سپوئیز نمبر تھری کار ہمارے لس پہ موجود ہے none other than my favorite سزوکی کیپچینو سزوکی کیپچینو ریئر ویل درائیو گاڑی ہوتی ہے اس کے اندر چھے سو ساٹھ سیسی تربو انجین ہوتا ہے نوٹا نیچرلی ایسپریٹیڈ ون تربو انجین ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کا جپان میں بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی کیونکہ اس پہ آپ سرکیٹ ریسنگ بھی کر سکتے ہیں اس کی لوگوں نے کیوٹ لٹل ڈریفٹ کار بھی بنائی ہوئی ہیں it is also hard to find یہ تارگہ ہوتی ہے اس کا ٹاپ ریمووویبیل ہوتا ہے اگر یہ آپ کو ملے گی پاکستان کی مارکٹ میں تو یہ آپ کو کس کرے گی کم سے کم 8 سے 12 لاک روپے کے بیچے depends upon condition, specification اور تمام چیزیں نمبر فورت کار نمبر فورت کار on our list is ریٹسو کوپن I am talking about the old model جو کہ round lights والا آتا تھا وہ بھی front wheel drive ہوتی تھی اچھا اس کا جو ٹاپ ہوتا تھا وہ auto convertible ٹاپ ہوتا تھا وہ بھی 60 cc ہوتی تھی زیادہ تر 60 cc گاڑیاں پاکستان میں اس ورہ سے بھی آئیں کیونکہ ہمارے import regulation ہی ایسے ہیں کہ ہماری duty charge ہوتی ہے cc based تو اس ورہ سے cc کے اوپر ان گاڑیوں پر کم ڈیوٹی لگتی تھی تو یہ بڑی تعداد میں آئی ہیں تو یہ بھی ایک option ہے جو پاکستان کی market میں available ہے ابھی تک ہماری ویڈیو بہت بورنگ چل لی ہے کیونکہ شاید آپ لوگ کو لگ رہا رہان بھائی جو ہے وہ بورنگ گاڑیوں کے پر میں بات کر رہے ہیں لیکن جو اگلی گاڑیاں اور اس کے بعد جتنی گاڑیاں ہیں they are the most fun cars to drive ختم کرنے سے پہلے کوپن کی اگر میں آپ کو ایک price bracket دے دوں تو کوپن بھی آپ کو ایسے ہی 10 سے 12 لاکھ روپے کے بیچ میں مل جانی چاہیے کوپن کی market سلو ہے کیونکہ اس کے پارٹس کی ایسی availability نہیں ہے لیکن that's what we have مطلب جو ہے یہ ہی ہے مزارہ تو کرنا ہے نا so boys ہم اپنے نمبر فیفت car کی طرف move ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں نمبر فیفت car کے بارے نمبر فیفت car on our list is Toyota Celica Toyota Celica آپ کو ڈیفرنٹ مل سکتی ہیں مطلب جتنے موڈلز رہے وہ سب ہی مل سکتے ہیں آپ کو ایک آلٹو سے کم پیسو میں ٹھیک ہے جو اس کا پرانا موڈل ہے وہ شاید آپ کو اگر کہیں سے مل جائے تو پانچ سے دسلا کے بیچ میں مل جائے لیکن بہت مشکل ہے وہ ملنا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو جس کو ایمکے ٹو سپرا بھی بولتے ہیں وہ والا موڈل آپ کو مل جائے گا سات سے دسلا کے بیچ میں اس کی پوپپ لائٹس ہوتی ہیں بہت اچھی گاڑی ہوتی ہے اس میں انجن سوائپ کے بہت اپشن ہیں اس میں آپ 1J تربو 2J تربو V8 آپ اس کے اندر 1G FE اس کے اندر آپ ملٹپل انجن سوائپ کر سکتے ہیں جو اپنی سکرین کے دیکھے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اپشن ہیں اس کے علاوہ پھر آ جاتی ہے جی ٹی فور والی سالے کا وہ آپ کو کاؤس کرتی ہے دس سے پندرہ لاگ روپے کے قریب جی ٹی فور جو اپنے 3GT انجن ہوتا ہے آل ویل ڈرائیو ہوتی ہے صحیح ہے اور ریلی میں بہت مشہور تھی یہ والی گاڑی جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ سیلیکا کی جو سب سے لیٹس جو آخری موڈل آیا جس میں 2ZZ انجن آتا تھا مینول ٹرانسپیشن کے ساتھ وہ آ جاتا ہے یوکے میں بہت پوپلر ہوئی تھی یہ گاڑی یوکے سے بہت گاڑی ہیں پاکستان بھی امپورٹ ہوئی آہ ویری فن کار ٹو ڈرائیو مطلب پیور رو پاور ریڈ لائنز ایٹھ ہنڈے ایٹھ ہاؤزن ٹو ہنڈر ارپی ایم تو ویری فن کار ٹو ڈرائیو اس میں بھی لوگوں نے 3A جی ٹی سواپ کیے آہ 2ZZ کو ترو کیا 2ZZ کو سپر چارج کیا بہت کچھ کیا تو ہم نمبر فیفت کار ویری فیفت کار ویری فیفت کار ویری فیفت کار ایووٹ سی آن دس لسٹ اس طویٹا سیلی کا اب ہم مووو کرتے ہیں نمبر سکس پوائنٹ پہ لیکن نمبر سکس پوائنٹ پہ موووو کرنے سے پہلے میں اپنے جتنے فینز ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں لاز ویڈیو کے باد ایو ریسیب لاز ویڈیو کے باد لاز ویڈیو کے باد دینے چاہوں گا ان کوشنز کا سب سے پہلا کوشن کہ میں فلانا چیز پڑھ لوں اس کا فیوچر میں سکوپ کیا ہوگا تو اس کا میں آپ کو جواب دوں کہ دیکھیں ہم لوگ رہتے ہیں پاکستان میں پاکستان ایک سٹیبل ایک آنوی نہیں ہے صحیح ہے ہمارا جو ملک ہے وہ سٹیبل ملک نہیں ہے یہاں پہ پولٹیکل سچویشن چینج ہوتی ہے ملک کے حالات بغل جاتے ہیں جب میں گریجویٹ ہوا تھا 2017-18 میں تو اس ٹائم پہ صرف سوزوکی ٹویٹا اور ہونڈا ہوتے تھے میں نے انجینئرنگ اس طرح سے کی تھی کیونکہ میں کرنا چاہتا تھا یہ میرا شوق تھا یہ میرا پیشن تھا میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے جواب ملے گی نہیں ملے گی میں کیا کروں گا صحیح ہے مطلب دماغ میں ڈیفرن چیزیں تھیں اور مجھے پڑھتے پڑھتے چیز کا احساس ہو گیا تھا I'm good at business تو میں نے بزنس کی طرف ہی جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو Mechanic on Wheels اس کا آئیڈیا میرے دماغ میں تھا اور اس کو ہم نے شروع کیا خیر پھر جب میں گریجویٹ ہو گیا اور میں ہم نے بزنس شروع کر لیا اس کے بعد اچانک سے جو گورنمنٹ چینج ہوئی تو نہیں پولیسیز آئیں آٹو سیکٹر گئی مطلب اتنی گاڑیاں آگئیں جو آیا وہ 2017 2018 کے بعد آیا ٹھیک ہے بہت سارے نئے برینڈز آگئے چائنیز برینڈ بھی آئے انٹرنیشنل اچھے برینڈز بھی آئے بہت برینڈز آگئے بڑی جوب اپرچونٹیز نکلی صحیح ہے وہ لوگ جو بریوزگار تھے کافی لوگوں کو جوب ملی لیکن کافی ایسے بھی جن کو نہیں ملی سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی ایکنومکل کنڈیشن پہ ٹھیک ہے تو میں یا کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کوئی نہیں پریڈک کر سکتا کہ پانچ سال بعد آپ فلانا چیز پڑھ لوگے تو آپ کا فیوچر کیا ہوگا آپ کو جوب ملے گی یا نہیں ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ ہارٹ ورگ کروگے جو آپ نے پڑھو پڑھو شعور کے لیے نولیج کے لیے اور کوشش کرو بزنس کی طرف جاؤ تجارت میں برکت ہے تو تجارت کیا ہے کاروبار بزنس تو بزنس کی طرف جائیں اس طرح آپ بھی گروہ کروگے اور آپ اپنی کنٹری کو بھی کسی نہ کسی طرح فائدہ دے رہے ہوگے اپنا مطلب ہمارے بیچ میں میں پاس بہت بہت امیزنگ اگر آپ کنسیسٹنٹ ہو کے کام کر سکتے ہو پرٹکولر چیز کو لے کے تو آپ ضرور کامیاب ہوگے کیسے کامیاب نہیں ہوگیا ہمیشہ آپ دکھنا ہارڈ ورک کنسیسٹنسی two things this is key to success if you can do these two things you will be successful eventually ہارڈ نیماننی ہم نے زندگی میں so this is a message for all the people who were messaging me and asking me this particular question بہت زیادہ پار آگیا ہم کنٹینیو کرتے ہیں منی لیسٹ پہ اور آتے ہیں نمبر سکس گاڑی کی طرح سو پوائز نمبر سکس پہ ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ ہے مزدہ RX-8 مشہور زمانہ میری فیوریٹ مزدہ شاید اس لیسٹ پہ سب سے اچھی ریئر ویل گاڑی یہی ہے اس گاڑی میں جو پاکستان کی مارکٹ ہے ہر انجین ڈالاوہ آپ کو یہ گاڑی میں مل جائے گا جو بھی ریئر ویل انجین مارکٹ میں آویلیبل وہ 1UZ ہو 1UZ BBTI 3UZ ہو 1JZ GTE 1JZ NA 2JZ GTE 2JZ NA 3AG 3SFE مطلب ہر انجین آپ کو اس گاڑی میں پاکستان کی مارکٹ میں ڈالاوہ دیکھے گا تو اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو کون سا انجین پسند آرہا ہے اس کے حساب سے بھی آپ RX-8 خریج سکتے ہیں RX-8 میں آپ کو روٹری پہ بھی گاڑی مل جائے گی RX-8 کی موڈیفیکیشن جو آفٹر مارکٹ موڈیفیکیشن کی سپورٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے پاکستان کی مارکٹ میں آپ کو پاکستان کی مارکٹ میں مل جائیں گی نہیں تو آپ بہار سے خریج سکتے ہیں پاکستان کی لوکل مارکٹ سے اس کے علاوہ اگر میں لائٹ پہ چلے جاؤں تو آفٹر مارکٹ آپ کو پیچھے کی لائٹ مل جائے گی آپ کو سپوائلر مل جائیں گے آپ کو ویلز مل جائیں گے اس کے لیے مطلب اس کے اور اگر آپ کو سپیر پارٹس کی بھی بات کر لوں تو وہ بھی کافی مناسب پیسوں میں مل جائیں گے پاکستان کی مارکٹ میں بہت ساری جگہوں پہ میں پرسنلی بہت ساری لوگ کو جانتا ہوں جن کے پاس حاف کٹ ریکسیٹوں کے پڑے ہوتے ہیں پوری پوری ریکسیٹے کٹی ہی پڑے ہوتی ہیں جو کے پارٹس کی صورتوں میں بیشتے ہیں تو بوئیز یہ تھی نمبر 6 car of our list اور one of my favorite rear wheel drives on this list تو اگر آپ ریکسیٹ خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو اگر سیٹ یو بیک اپروکسیمتلی یا گوڈ کار ویل کوسیمتلی 17 to 20 لیک روپیز پاکستان اور اور this is one of the best cars you can buy for the buck I don't think so مللہ اس سے اچھی کوئی کاری آپ کو اتنے پیسو میں اچھی دکھنے والی sports car atleast مل چکتی تو یہ تھی 6 car of our list ہم نمبر 7 ڈی چھو چھو بوئیز ڈی نمبر 7 هماری list موجود mz crz مجھے پتا ہے آپ سارے لوگ بولیں کہ crz crl کو ہم sports car ہم بھائی ہوتی تو 2 door sports car ہی ہی اس میں hybrid power ٹرین آتا auto مینویل بھی اویلیبل بھی ڈی وی کچھ سوائپ بھی کیا ہے تھائیلینڈ میں بہت مشہور ہے لوگ سی آرزی کے اندر کچھ سوائپ کرتے ہیں اور اس کی پوری سوائپ کیڈز بھی آتی ہیں اور پاکستان میں بھی کچھ اگزامپلز موجود ہیں جس میں لوگوں نے اس کے اندر کچھ سوائپ کیا ہے اور آپ اس کو فردر کے ٹربو بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ہائی پاور فگرز اجیف کر سکتے ہیں ویٹ میں یہ کم ہوگی اور دکھنے میں یہ اچھی ہوگی موڈرن ہوگی اور آپ کے پاس پاور فگرز بھی ہائی ہوں گی تو دس کوڈ بھی آگوڈ اوپشن ٹو گو ویٹ اور سی آرزی کی پرائیز بریکٹ کی بات کریں تو یہ فال کرتی ہے پندرہ سے بائیس لاک کے بریکٹ میں ڈیپینڈ اپون کنڈیشن سپیسیفیکیشن گاڑی کتنی زیادہ مینٹین ہیں اور کتنے پیست اچھا پہیں کیونکہ کائنڈ آف ریگولر گاڑی میں ہے جاتی کیونکہ پندرہ سو ہائیبرٹ تھی بہت بڑی تعداد میں امپورٹ ہوئی ہے اور پارٹس کی اویلیبیلیٹی کے بارے میں اس کا میں خاص نہیں بولتاک تک کیونکہ کبھی ایکسپیئینس نہیں رہا سی آرزی کے پارٹس کو لے گا خیر چلتے ہیں نمبر ایٹ گاڑی کی طرف اب ہم آگے ہیں اپنی لاس تین گاڑیوں کے اوپر لاس تین گاڑیوں میں سے ایک گاڑی بہت اچھی ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگو بہت پسند بھی آئی گی خیر ہم موف کرتے ہیں نمبر ایٹ کار کی طرف سو وہی نمبر ایٹ کار ایٹس مازدہ میاتا مازدہ میاتا روڈسٹر کنورٹیبل اپنا اینجن بھی بہت اچھا ہوتا ہے اپنے اینجن کو تبو بھی کر سکتے ہیں اس میں بیمز بھی سائپ کر سکتے ہیں اس میں 3HG ٹی بھی ڈالا جا سکتے ہیں اس میں ملٹپل اینجن سائپ کر سکتے ہیں لوگوں نے تو لس تک سوائپ کر دیا میاتا میاتا کی بہت اچھی ڈریفٹ کار بنتی ہے اور اس کے علاوہ کر میں میاتا کی بات کروں تو میاتا کی بہار like انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت بڑی وائیڈ ویرائیٹی اف موڈیفیکیشن کی جو پارٹ کی سپورٹ ہے وہ موجود ہے تو میاتا is a good option to go with اگر آپ کو مل جائے تو ایک میاتا کو کس کرے گی پندرہ سے بیس لاکھ روڈ جب بھی کوئی میاتا بکنے کے لیے آتی ہے ویدنا نو ٹائم وہ بک جاتی ہے تو آپ کو بہت ایک close eye رکھنی پڑے گی مارکٹ کے اوپر کدر میاتا آئی اور ادھر آپ لینے پہنچ جائے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے واننا میاتا ملنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ملے گی تو I have told you the price bracket چلتے ہیں ہم اپنی second last گاڑی کی طرف جو کہ میری favorite one of my favorites that's evo evo 4 right now recently میں مجھے evo 4 کوٹ ہوئی تھی جو کہ the guy was ready to sell the car for 21-22 lakh evo 4 very mint condition evo's کو آپ easily 350 wheels مطلب 400 horsepower تک تیون کر کے لے کے جا سکتے ہیں اور evo's بہت capable گاڑییں ہوتی ہیں ان کو آپ 1000 horsepower تک بھی لے کے جا سکتے ہیں so یہ تھی evo second last گاڑی ہماری list کی اور سب سے مہنگی گاڑی ہماری list کی جو ہے وہ آپ لوگ تھوڑے سے ڈسپوائنٹ ہوں گے سن کے لیکن میں آپ کو بتا دوں جو last گاڑی ہماری Honda S660 اس سے کی کار مجھے پتا ہے بہت سارے کم لوگ لیں گے لیکن بہت نئی گاڑی ہے تو obviously بہت ریلائیبل ہوگی پارٹس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے بہت سوال چینج کرنے اور چلاتے رہنا ہے اور basically اس کو ہونڈا بیٹ کا نیا موڈل بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی تارگا kind of ہوتی ہے convertible ہوتی ہے خیر اس کا top ریمووو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مینویل کے آپشن میں بھی آوٹو کے آپشن میں بھی آوٹو کے بھی پاکستان میں کافی گاڑیاں import ہوئی ہیں اور یہ cost کرتی ہے approximately 20 to 23 لائے پیس this is the most expensive car on our list اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھائی آپ کے لیے ایسے ہی content لاتا رہے تو don't forget 37 مجھے انسٹاگرام پہ فلو کرنا مجبول لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اللہ پاک آپ سب تینے کو جائز خواہشات پوری کرے آپ سب کو کامیاب کرے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ